بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں جاوید کمر اور آج 6 مارچ 2021 اور اس وقت میں موجود ہوں گودرہ پول کے قریب گجنالے سے مصل گودرہ پول اور یہاں پہ موجود ہوں میں اور آج کی تازہ تری صورتحال سے آپ کو اپریٹ دے رہا ہوں تو گودرہ پول کے قریب آپریشن کا کام تقریباً مکمل کیا جا چکا ہے اور جو امارتوں کا کچھ حصہ منظم ہونے سے رہ گیا تھا تو اس کا جو بغایا حصہ ہے اسے منظم کیا جا رہا ہے اور جو یہاں پہ منظم شدہ امارت کے جو ملبے وغیرہ پڑے ہوئے تھے تو اسے لیول کے جا رہا ہے راستے سیدھے کے جا رہے ہیں ویورز اور نالے کے منظر آپ دیکھ سکتے ہیں تو نالے سے مرسل خاصا جگہ یہاں پہ واقزار کرائے گئے اور یہ وہ راستے ویورز جہاں سے پیدل گزرنا بھی محال ہوا کرتا تھا تو اب ایک خاصا جگہ یہاں پہ برامت کیا جا چکا ہے اور یہ گجر نالے کے مناظر اور یہاں پہ کیمسی کے ملازمی سٹری وارڈن اور دیگر ایلکار بھی یہاں پہ موجود ہیں اور آپریشن کا یہ فائنل ٹچ چل رہا ہے اور اس کے بعد یہ علاقہ ایف ڈیبلو او کے حوالی کے جائے گا اس کے بعد انشاءاللہ یہاں سے نالے کی تعمیرات کا آغاز کیا جائے گا موڈرن نالے کی تعمیرات کا آغاز کیا جائے گا اور یہ آج سخت گرمی ہے دوپیر کا ٹیم ہے تقریباً بارہ بجے کا اور یہ لیبر دیکھ سکتے ہیں چوٹے پوٹے ٹیبل کے نیچے بیچارے ریس کر رہے ہیں اور خاصا گرمی ہے دھوپ ہے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سٹری وارڈن بھی کھڑے ہیں اور یہ منظم شدہ امارت جس کا کچھ حصہ محفوظ ہے اور اس کے اندر ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں سامان وغیرہ موجود ہے تمہیں آگے اندر سلام علیکم تو یار یہ امارت آپ کا کہاں تک تھا یہاں پہ آپ کھڑے یہ اینڈ پوائنٹ ہے یہ اچھا تو کتنا فٹ بچے آپ کا جی یہ پانچ چھے فٹ بچے بس آپ کا سامان ہڈا ہے نہیں آپ نے نہیں نہیں بس یہ یہیں تک کہینڈ کر دیا تھا انہوں نے سامان رکھا بھی نہیں یہ تخت ہے تقریبا پانچ چھے فٹ کا جگہ بچہ ویورز اور یہ میں دیکھا رہا ہوں آپ کو ان کا سامان بھی موجود ہے ابھی تک اور یہ تخت وغیرہ یہ علماری دیکھ سکتے آپ تو یہ علماری ہے اس کو ابھی آپ نے متوادل دے کا پوچھائے کیوں نہیں اچھا تو یہ علماری تخت صحیح ہے تو یہ کچھ سامان ہے جو ابھی بھی یہاں پہ موجود ہے یہ کمبل برتن وغیرہ یہ ابھی بھی موجود ہے سر دوب میں یہ بچارے لیبر اب یہاں پہ ریس کر رہے ہیں اور یہ چارپائی کی نیچے بچارے ریس کر رہے ہیں میں یہ مناظر آپ کو دکھا رہا ہوں اور ہیوی مشینری راستے انوار کر رہی ہے اور یہاں پہ کام جاری ہے اس وقت اور یہ نالے کے مناظر آپ کو دکھا رہا ہوں میں اور ابھی میں آگے چلتا ہوں اور آگے کی سر چالتے بھی آپ کو آگا کرتا ہوں نالے کے قریب سامان پڑھا ہوئے ہیں جن مکاروں آپ کو چارپائی برتن وغیرہ دیکھ سکتے ہیں یہ چارپائی وغیرہ کمبل تو نالے تم اصل جو غریب لوگ تھے یہ ان کے سامان ہے نالے تم ملک مکانوں کے سامان جو اس وقت یہ سامان پڑھا ہوئے ہیں یہ غریب لوگ ہیں جن کا سامان یہاں پہ پڑھا ہوئے ہیں اور یہاں کے مناظر میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور یہ لوگوں کا سامان پڑھا ہوئے دیکھ سکتے ہیں آپ دھروں کے باہر سلک کے ساتھ یہ سامان پڑھا ہوئے یہ بھی دکھا رہا ہوں میں آپ کو موجود در موجود در موجود در موجود دیو دے آپ کو کچھ بچوں پڑھا جہاں پہ کچھ جگہ پڑھا ڈیرو یہ بھالا ہے نا آپ کا آپ کو کچھ نہیں بچ رہا ، کسی کا پڑھا میں تو روڑ پہ بٹھا دیا سامان نکال دیا تو اما یہ سامان آپ کو رکھا ہوئے ہیں تو آپ کا جو مکان ابھی تو جو آپ کا مکان مندم کیا گیا کوئی حصہ بچا ہے اس کا کچھ بھی حصہ نہیں بچا اچھا تو ابھی آپ کو کچھ مدادی رکم کچھ جگہ وغیرہ کچھ چیک ویک کچھ بھی نہیں دیا کچھ بھی نہیں دیا تو یہ بچاروں کا دیکھ سکتے ہیں یہ مکان ہے جسے مندم کیا جا رہا ہے اور ٹوٹل یہ مکان زیرو ہو جکا ہے ان کا پورا مکمل طور بھی مکان کو مندم کیا گیا اور ان کا یہ سمائن ہے جو کہ نالے کے اطلاع میں یہ لوگ بیٹھے ہوئے دیکھ سکتے ہیں یہ سمائن ان کا مال مطال ان کے زندہ ہی بھر کی جمعہ پونجی اور یہ ضئف خاتون دیکھ سکتے ہیں یہ انکل ضائف یہ لوگ دھوپ میں سک ترین گرمی اور دھوپ میں اس لگ باہر بیٹھے ہیں اپنے گھر کے گر بیٹھے ہوئے انکا سمائن بھی بہر بھی پڑھا ہے باہر اور یہ خود بھی باہر بے تھے سرو پہ کوئی سائین نہیں ہے ہم دھوپ میں بیٹھے سب لوگ اور ان کے لیے ابھی تک کہہ رہے ہیں کہ کوئی امدادی کاروائی نہیں کیا گیا یہ نہ کوئی رقم دیا گیا نہ کوئی چیک دیا گیا نہ کوئی متوادل جگہ فرام کیا گیا اور انتائج سک گرمی اور دھوب میں یہ لوگ اپنے منظم شدہ مکان کے جس کا کچھ بھی حصہ ان کے لیے محفوظ نہیں رہا تو اس کے باہر یہ لوگ بیٹھے میں اپنے مال و متا کے ساتھ سامان کے ساتھ اور یہ نالے کے قریب یہ لوگ دیکھ سکتے ہیں بیٹھے میں اپنے سامان ڈالے ہوئے اور یہ نالے کے مناظر اور یہ ضعیب لوگ بھولے لوگ اور فیملی یہاں پہ موجود ہیں سخت ترین گرمی اور دھوب میں یہاں پہ موجود ہیں تو حکومت کو چاہیے کہ ان کے لیے کچھ بندوبست کیا جائے اور ابھی یہ آپریشن کا تو اسٹارٹ اور آپریشن ابھی خاصہ رہتا ہے ابھی ہزاروں مکانات وغیرہ راستے میں آئیں گے ویورد تو خاصہ پریشانی کے سامنا کرنا پڑے گا لوگوں کو اوز نئے نیسان بڑا رہے ہیں اور جو حصہ محنی دم ہونے ترہے گیا تھا اسے محنی دم کے جارہے ہیں ویورد اور یہاں کے مناظر میں دکھا رہوں اور لیور کے ذریعے ہمارت کے کچھ حصہ جو محنی دم ہونے ترہے گیا تھا اسے محنی دم کے جارہے ہیں اور یہ ہمارت سے نکالا گیا ہے سامان جو کہ نالے کتاب میں موجود ہے بچے بھی موجود ہیں یہاں پہ فیملی موجود ہیں دیکھ سکتے ہیں اور ہمارت کا حصہ منچہ مناظر میں میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور لیور اپنا کام جاری رکھے ہوئے اور یہاں کے مناظر آپ کو دکھا رہا ہوں ہمارت کا بچیاں جسے گرائے جا رہا ہے دیوارے گرائے جا رہی ہیں نالے سے مصل ہمارا جسے مناظر میں کیا جا رہا ہے یہ بھی مچھلی کے آپٹیشن کے بعد جو کچھ اس سے رہ گیا تھا اسے مناظر میں کیا جا رہا ہے بیورس نالے سے مصل ہمارت جسے بزریا لیور مناظر میں کیا جا رہا ہے اور یہ مناظر آپ کو دکھا رہا ہوں اور آج چھ مارچ دوہزہ رکیز اور آج تازہ ترین سورسال سے اپنے ویورسوں میں آگا کر رہا ہوں اور نالے کے طرح انتائیز ورسورتے آپیشن کا عمل جا رہی ہے اور ہیوی مرشنری کے آپریشن کے بعد جو حصہ محفوظ رہ گیا تھا اسے بزریا لیور مناظر کیا جا رہا ہے اور یہ مناظر میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور ہمارت کے اوپر لیور موجود ہے اور لیور اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں اور اس پر میں گودھرا پل کے قریب موجود ہوں اور یہاں کے مناظر آپ کو دکھا رہا ہوں اور آپریشن کامل تقریباً یہاں پر مکمل کیا جا چکا ہے اور یہ مناظر آپ کو دکھا رہا ہوں گودھرا پل کے قریب کے مناظر شار ہے موسیقا موسیقا